جے کے پی سی سی کے سابق صدر وسی دبلیو سی ممبر جی امیر کا کہنا ہے کہ بھارت اور انڈیا لفظ دونوں ملک کے آئین میں درج ہیں اور اب بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک نیا تنازہ کھڑا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کناول انتناگ میں بھارت جڑو یاترہ سائلگرہ پر منقض تقریب اور مارچ کے بعد میر نے کہا کہ ملک میں نفرتوں کو بٹانے اور لوگوں میں ایک جہتی قائم رکھنے کی غرص ہے راہل گاندھی نے بھارت جڑو یاترہ شروع کی تھی اور یہ یاترہ آئندہ بھی جاری رہ گی یہ تو ان کی ڈیفیٹ صاحب دکھائی کر رہی ہے جب وہ اپنا کچھ نو سال کے بعد بھی کوئی اچھا ریپورٹ کا دے نہیں پا رہے ہیں لوگ اس کو انڈورس کرنی رہے ہیں نوجوان اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں گریب لوگ اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں اٹنشن ڈائیورٹ کے لیے ورنہ ہمارے لیے بھارت ہو یا انڈیا ہو یہ دونوں ورڈز ہمارے بھارتیہ کانسٹویشن میں لکھی ہوئی ہے اب ہنڈی میں ہم لوگ زیادہ تر بھارتیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو انڈیا کہتے ہیں یہ کوئی ہندوستان کے ایک سو چالیس کرو لوگوں کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے جس کو وہ ایشو بنا کر جیسے کوئی نئی چیز پیدا کر رہا ہے یہ صرف اپنی کمزوریوں کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے اس سے دیش میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دونوں لفظ ہمارے کانسٹویشن کے ہم دونوں لفظوں کو کانگریز نے پہلے ہی یہ دونوں لفظ استعمال کی جو ہم نے سلوگن دیا ہے جڑے گا بھارت مگر جیتے گا انڈیا کہ دیش میں ایک اچھا باتاورن پیدا کرنے کے لیے ہندو مسلم بھائی چارے کو جھوڑنے کے لیے جو ایک آواز لے کر رحول گاندی جی چلے اور سری نگر آتے آتے پانچ مینے میں چار ہزار اسی کلومیٹر تائی کیا اور اس سے دیش میں ایک اپنے آپ ایک چینج آئی جو لوگوں کو وہم جو ایک دباؤ پیدا کیا گیا تھا وہ وہم اور دباؤ محبت میں ملک تبدیل ہوا تو پانچ مینے کے بعد بھی رحول گاندی جی کی یادرہ جاری ہے الگ الگ ایریاز میں اور آنے والے دنوں میں پھیج ٹو کے طور پر بھی ان سارے خرطوں میں ان سارے ریجنز میں ان کا جانے کا پروگرام ہے اور دیریکٹ لوگوں سے ملنے کا جو پروگرام ان کا ہے وہ جاری رہے گا جمہو کشمیر کانگرس نے جمہو میں ایک ریالی کا احتمام کیا اس ریالی کا احتمام بھارے جڑو یادرہ کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا جمہو کشمیر کانگرس کی انچارج رجنی پارٹل نے ریالی کی قیادت کی جمہو کشمیر کانگرس کے سینئر قائدین بشمول صدر وقار سلوانی اور ورکنگ صدر رمن بھلا نے بھی ریالی میں شرکت کی نیوزے ٹیم سے بات کرتے ہوئے رجنی پارٹل نے کہا کہ اس ریالی کا مقصد یادرہ کی کامیابی کا جشن منانا اور جمہو کشمیر کے مقامی مسائل کو اجاگر کرنا ہے اندوستانی اتحاد کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رجنی پارٹل نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد میں کانگرس کا بڑا کردار ہے تاہم ڈیگر پارٹیاں جو گروپ کا حصہ ہیں وہ بھی ایک اہم حصہ ہے رجنی پارٹل نے رد مل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان سے اتحاد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لوگ سوال انتخابات کے لیے پری پول اتحاد کے بارے میں حتمی فیصلہ عام انتخابات کے اعلان کے بعد ہوگا جوڑک کا ایک سال مکمل ہونے پر آج دیش کے ویبند حصہ میں کوانگرس کی طرح سے ریالیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اپنے ہاں جمعوں میں ہیں یہاں پر بھی ریالی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کی غوائی ہے جمعوں کشمی کی انچار رجنی پارٹل کر رہی ہیں ان کے ساتھ کوانگرس کی جو بہا برش نیتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے ہم رجنی پارٹل سے بات کریں گے تو کیا سندیج جہرہ چاہتے ہیں کیونکہ پہلے جو بار جوڑو یاترہ چلی تھی تب یہ کہا گیا تھا کہ یہ کانگرس کی ریالی نہیں ہے یہ کانگرس کی یاترہ نہیں ہے نہیں نہیں کانگرس کی نہیں تھی لیکن جو مدہ لے کے رہاہل گاندی جہاں آگے چلے اس کو لے کے ہی کاری پارٹل آگے چل رہی ہے اور یہ سب کارے کرتا ہے اس پر جڑ گئے ہیں ہم بیسیکلی یہاں پہ جو یہاں کے لوکل مانگے جو ہے جیسے کہ یہاں کا سٹے ٹھوڑ ہو جیسے کہ یہاں کا الیکشن لینے کا مددہ ہو وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوکشاسد شاسن ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پہ جو ساماندھ لوگوں کے پریشنے ہیں جس میں سمارٹ میٹر کا پرابلیم ہے جس میں ٹوٹ ٹیکس کا پرابلیم ہے پروپرٹی ٹیکس کا پرابلیم ہے تو اس کو بھی ہم اٹھانا چاہتے ہیں جس طرح سے انڈیا کا الائنس بنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانگرس کی ایک بھڑی بھومکہ ہے اس الائنس بلکل کانگرس کی اہم بھومکہ ہے لیکن سبھی لوگوں نے اپنے ذمہ داری ہر لوگوں پر لی ہے انڈیا کے لوگوں نے سبھی لوگوں نے لی ہے جس طرح سے پنجاب کے ایک منسٹر کا بھیان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی سبھی تیرہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایڈیا کا جو کانسپٹ ہے جس کانسپٹ کو لے کے آپ چل رہے تھے اس میں کہیں نے کہیں آپ دھراد آئے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے کارکرس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیں سب کو مولنا پڑتا ہے لیکن جب آخری ٹاک ہوگا جب لوگ سبا کا چناؤ کا آخری وقت آئے گا تو ہم اس میں اس میں دیسائر ہوگا کہ کون کہاں سوڑے گا تو یہ تھی رائنی پارٹی جن کا یہ کہنا ہے کہ آج کی جو ریلی ہے جنو میں جہاں وہ بھارت جوڑوں کی سفلتہ کے بارے میں بات کر رہی تھی وہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کے جو ستھانی مددے ہیں وہ بھی اس ریلی کے دورہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں پنجاب منسٹر کی طرف سے دیے گئے ویان پر رائنی پارٹل کا یہ ساپ کہنا تھا کہ یہ ایک چمپریری ہے جب چناؤ کی گوشنہ ہوگی اس کے بعد بھی کون کہاں سے الیکشن لڑے گا اس کے ساتھ کہاں الائنس ہوگی اس کا سیستہ کیا جائے گا ویڈر جلل شانٹ ہوگا کے ساتھ منوش کال نیوز ایٹیل جب